اسلام علیکم نمستے ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایرائبک مسالہ اس کے لئے چاہیے ہمیں چار چمچ زیرہ چار چمچ شاہ زیرہ یہ جیسے دھنیا پورڈر ہے چار چائی کے چمچ سے لیا ہے میں نے اور یہ شاہ زیرہ ہے چار چمچ اور یہ کالی میرچی چار چمچ اور یہ سونف چار چمچ میتی دو چمچ تیج پتہ چار سے پانچ اور یہ پھتر کا پھر تھوڑا سا لے لیجئے آپ اور اسے اچھے سا بھون لیجئے ہلکا سا براؤن کلر آنے پر فوری نکال دیجئے جلائیے مت ورنہ آپ کا مسالہ پورا خراب ہو جاتا اور یہ مسالہ جیسے مندی کے لئے خبصہ کے لئے اور ایرائبک فش بریانی کے لئے بہت ہی تیزتی رہتا ہے اور جیسے آپ کچھ گریل کر رہے ہیں اس میں بھی آپ دال سکتا ہوں جیسے یہ دیکھئے یہ مسالہ ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے سوٹے ہو چکا ہے میں اب اسے پلیٹ میں نکال لوں گے اور اب دوسرا مسالے دالوں گے جیسے یہ نیمبو دو نیمبو اور دالچینی پتہ اور سٹار فلور اور جیسے الائچی چھوٹی الائچی اور یہ جیسے بڑی الائچی چار بڑی الائچیاں دس پندرہ چھوٹے الائچی سٹار فلور جو جو تری جیفل جاوی تری اور یہ ادرک کے تکڑے ہیں آٹھ سے دس اور آٹھ سے دس سوکے لان مرچ اور لونگ بیسے پچیس لونگ اب اسے بھی اچھے سے سوٹے کر لیجئے ہلکا سا براؤن کر لیجئے جلنے مرد دیجئے مسالوں کو مکس کرتے رہیے گا جیسے دال چینی آپ پچاس گرام لے سکتے ہوں اور اب یہ بھی سوٹے ہو گیا ہے اسے بھی میں پلیٹ میں نکال لوں گے اور تھنڈا ہونے پر اسے میں مکسر میں اسے گرانڈ کر لوں گے پیس لوں گے مکسر میں اچھا بار اکسا پیس ہیے گا اور پیسنے کے بعد میں پھر سے اسے چھاند کر جو بھی نکلتا ہے پھر سے اسے آپ پیس ہیے گا یہ تقریباً آپ کو سال بھر تک بھی آپ رکھ سکتے ہوئے یہ آپ کا مسالہ خراب ہونے کا نہیں ہے اور جیسے آپ اس کو مندی میں یوز کر سکتے ہوں جو ایرابک پکوان رہتا ہے یہ دیکھئے یہ پیسے گیا ہے مندی خبصہ اور فش بیریانی اس میں آپ جیسے گریل چکن کچھ باہر کے ڈیشز بنا رہے ہوں تو اس میں آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اتنا سا نکلیا ہے پھر سے میں اسے پیس کے ڈال دوں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کا اور جیسے میں نے دو چمچ ہلدی ڈال دیا ہے اس میں ہلدی کمپل سری رہتا ہے تو ہلدی ڈال دیجئے گا اور اچھے سے اسے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیجئے گا دھوپ میں رکھ کے آپ اسے شیشے میں سیف کر لیجئے گا اگر آپ کو پیسن ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بھائی